مبارک بات تمام حضرت پلتان شہید رامتالالہ کے دور میں جو بھی کام ہوا ہے نہ صرف ملت کے لئے بینا کوئی مذہب کے تقریف کے جس طریقے کی حکومت رہی چاہے وہ تعلیمی میار میں ہو یا سماجی اعتبار سے ہو اپنے ریاہ کے لئے جو کچھ بھی کام کیا ہے یہ آج بھی تاریخ میں موجود ہے حضرت پلتان وف ایسٹیٹ حالانکہ یہ اورکلیجکل سروی آف انڈیا کے جنری نگرانی میں ہے باوجود اس کے یہ کناٹکا وف بورٹ کے میں بھی درج ہے تو ریاستے کناٹک کے وف بورٹ کے طرف سے یہاں کی کمیٹی بنی ہے ہمارے سامنے انگریجی تاریخ اور ہجری کے حساب سے دونوں انگریجی اور اسلامی تاریخ کے حساب سے یہاں پہ ہے ہر وہ اجلاس ہوتا ہے جہاں حضرت پلتی پلتان چہید رامترالہ لے ہو یا ان کے تمام جتنے بھی اپنے خاندان کے ہیں ایک سال میں اکیس یہاں پہ ہے نا اور سے مبارک ہوتے ہیں تو اس طریقے سے یہ روایت ہمیشہ سے چلی آئی ہے نہ ہم نے کسی کے سامنے نہ عرضی دال کر حضرت پلتان چہید کے بارے میں جہنتی منانے کی درخواست بھی نہیں کی تھی حکومت نے منظوری دی کہ حکومت کے جانب سے نا تیپو جہنتی منائے جائے گا ہم نے اس کی بھی خیر مخدم کی تھی اس کے بعد موجودہ جو حکومت ہے اس کا بھی ہم نے خیر مخدم کیا ہمارے لئے ہماری جو ضرورت ہے اور ہماری جو ذمہ داری ہے ہمارے بزرگوں کو یاد کرنا یہ ہمارا حق ہے تو اس طریقے سے ہم کسی کی امید کے ساتھ ہیں یہ کام نہیں کرتے آج الحمدللہ ادارے کے جانب سے کیونکہ مخمرہ یہی ہیں شہید یہی مطفون ہیں اور شہید کی ریاست ہے تو اس وجہ سے شہر محسور ہر ہمیشہ حضرت پلت سلطان شہید رحمت اللہ علیہ کی سرزمین کے نام سے جانا گیا ہے تو یہاں ہماری کاروائی ہفت سے مامل ہم نے کیا ہے مجھے اس بات کی احرانی ہے کہ سیکشن 144 اور پولیس کو تینات کرنا لوگوں کو آنے سے روکنا یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ نا یہ گہر ضروری ہے نو جانوں میں مائی سے ہی دکھائی دی رہے ہیں اس بات کو لے کر نہیں ہمیشہ اس چیز کو روکنے کی کوشش کی ہے تو لیکن میں سمجھتا ہوں کہ آنے والے دنوں میں اسے باخدہ ایک صحیح ترقیب کے ساتھ اس میں ہمارے حضرت کو یاد کرنے کا ایک سلسلہ ہر ہمیشہ کے لئے جاری رہے گا تو اس کی ایک امید ہے کہ ہماری کمیٹی سے بھی ہماری کوشش ہے کہ حضرت بلطان شہید رحمت اللہ علیہ وسلم کے نام سے ایک انڈومنٹ شروع کر کر بچوں کے تعلیم کے لئے ہو یا لوگوں میں ہے نا روزگار یا پھر ہے نا حضرت بلطان شہید کی تاریخ کو پھر جگانے کی کوشش ہماری کمیٹی سے لگاتا چل رہی ہے تو انشاءاللہ آنے والے دنوں میں جو بھی یہاں پہ کاروائی ہوگی اس کی اطلاع عوام کو ہے نا چاہے وہ اکبار کے ذریعے ہو یا تمہارے چینل کے ذریعے ہو دینے کی کوشش کریں گے بالخصوص آج کا دن ہماری یہ دعا ہے کہ گریشتہ دو سال کرونا کے وجہ سے شہید کے عرص مبارک کو بھی کرنے کی ہمیں اجازت نہیں ملی اور موقع بھی نہیں تھا لیکن ادارے کے جانب سے جو چیز کرنا تھا اور جو معمول ہم نے کیا ہے آنے والے دنوں میں ہر مصیبت سے ہر بلا سے ہر بیماری سے اللہ ہم تمام کو انہم محفوظ رکھیں اور اس کے ساتھ ساتھ ریایہ مانے صرف حکومت نہیں ہے تمام کے لئے حضرت بلطان شہید رحمت اللہ علیہ کے دور میں جس طریقے کی حکومت تھی اسی طریقے کی حکومت پورے ملک میں لانے کی ہماری کوشش رہی ہے صرف جب وزیرہ تعلیم تھے تو یہاں پہ جو رسیدنشل اسکول بنایا گئے تھے آپ نے الحمدللہ آج وہاں پہ سیٹ نہیں ہے یعنی اس طرح کا کامیابی کا کام ہوا ہے یہ بھی مطالبہ ہے کہ اس کالورشپ وغیرہ اس کمیٹی کے ذریعے کچھ ہو گیا تو دیکھیں حضرت بلطان وفہ سٹیٹ میں آمدانی کے ذریعے کوئی نہیں ہے یہ جیسے آپ کو معلوم ہے کہ مخمرہ ہے زیارت کرنے والے لوگ یہاں آتے ہیں اور یہاں جو بھی چلتا ہے پارکنگ اور چپل کے صدقے سے یہاں پوری کاروئی چلتی ہے تو انشاءاللہ دعا کریں گے کہ جو بھی ہوگا ہماری نیت ہے تو اللہ اس کے ذریعے ہمیں عطا کرے تو ہماری نیت کے مطابق ہے کیونکہ اس جگہ کی محفوظگی ہمارے لئے سب سے بڑی ذمہ داری ہے آج یہاں دیکھ رہے ہیں ترخی کا کام بھی کیونکہ لوگوں کو آنے کے لئے نگار کھانے سے دربار کو آنے کے لئے جو مٹھی کا رستہ تھا تو باریش جب بھی ہوتی تو وہاں پہ پوری چکڑ ہو جاتی تھے آج وہاں پہ پورے ٹائلز لگے ہیں اور جہاں کئی بھی خدمت کے منصوبے ہیں ان تمام کو ہم ترخی کے نیار میں ہم کام کر رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ اس کی لیٹنگ میں لگی ہے ہر چیز ہے اس وجہ سے یہاں اور جو بھی کام ہونا ہے کیونکہ جگہ 26 اکر ہونے کے باوجود مخمرے کے 300 میٹر تک کوئی ترخی کا کام نہیں کر سکتے ایسے پابندیاں ہونے کی وجہ سے کوئی چیز کرنا مناسب نہیں ہے تو آج انشاءاللہ ہماری یہ کوشش ہے کہ سب سے پہلے یہاں ہماری آبادی کو بھی بڑھانا ہے تو اس کے لیے حکومت سے بھی میرا مطابلہ ہے کہ ایک پچیس سے پچاس اکر کی مانگ ہم نے آرکھی ہے اگر حکومت نہیں دے دی ہے تو ہم اسے خرید کر اسے صحیح طریقے سے ریایش کے لیے تبدیل کرنے کے لیے تو ان چیزوں کو آگے تفصیل سے میں کہوں گا آج حضرت بلطان شہید کہنا ہی ہمیں ولادت ہے پورے ریاست میں بینا کوئی چاہے حکومت ہمارا ساتھ دے نہ دے عوام اور خوم میں یہ جذبہ ہے شہید کو لاکھ بھلانے کی کوشش جو کوئی بھی کرے تو ان کی یاد ہمارے درمیان ہمیشہ رہے گی تو میں ریاست کرناٹک اور پورے ملک کے کونے کونوں میں آج حضرت بلطان شہید رحمت اللہ علیہ کو جو کوئی بھی یاد کر رہا ہے ان کو میں مبارک بات دیتا ہوں میرا سوال اس لیے تھا کل ایک ویڈیو برہل ہوا سر کمیٹی میں مہانہ لاکھوں روپے مطلب لاکھوں روپے نہیں یہ چیزوں کے اوپر نہیں نہیں یہ چیزوں کے اوپر میں جواب نہیں دیتا کیونکہ اگر کسی کو یہاں کا حساب کتاب دیکھنا ہے تو اسے ہمارے آڈیٹ رپورٹس لے ان کے ساتھ ہم لڑ سکتے جو ہمارے ساتھ رکر دشمنی کر رہا ہے اللہ ان کا خیر کر رہا ہے شکریہ سر جو ہمارے آڈیٹ رہا ہے ہمارے آڈیٹ رہا ہے جو ہمارے آڈیٹ رہا ہے